موسیقی السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیا حال جالیں آپ سب کے ہاو ٹو میک کریمی پوٹیٹوز جس کے لئے ہم لیں گے تین میڈیم سائز کے آلو اگر بگ ہیں تو دو اگر چھوٹے ہیں میڈیم سائز کے ہیں تو پھر تین ان کو ہم اچھی طرح سے چھل کر کاٹ لیں گے کاٹ لیں گے ان کو اُبالنے کے لئے رکھ دیں گے پندرہ منٹ تک جب وہ اُبال جائے تو اس کے بعد ہم اس کو ڈرین کریں گے تاکہ اس کا پانی دیرو ہو جائے بلکل خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم بٹر ڈالیں گے اُبالے ہوئے آلو میں سکٹی گرام انسالٹڈ بٹر ہونا چاہیے اب اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے 3-4 پنچ اب اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں یہ مکمل جو بٹر ہے وہ نمک ہے اس نے آپ اس میں ملا کے میش ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے 40 ایمل ملک جی ہم نے اس میں ملک ایڈ کر لی ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے دوبارہ ہینڈ مکچر کی مدد سے اس کو دوبارہ میش کر لیں گے اچھی طرح سے ان کو آپ اس میں میش کر لینا ہے کہ آلو جو ہے وہ بلکل اس کا دانہ دانہ نہ ہو بلکل کریمی فارم میں یہ مکس ہو جائے اب اس کو سپیچولا کی مدد سے آپ اس میں ملا کے ایک جان بنا کے رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے جب تک ہم دوسرے شٹاپ پر آ جاتے ہیں یہ میں نے وراب شیٹ لی ہے میں اس کو کور کر دوں گی وراب شیٹ سے اچھی طرح سے اب جو میں نے آلو مکچر تیار کیا تھا اس کے میں اب چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے اس کو میں رول شیف دے دوں گی منی رول شیف دے کے اور بلکل چھوٹے سے اس طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں کر رہی ہوں اسی طرح سیم ایسے کر کے آپ نے ان کو رول بنا کے اور ان پر رکھ دینا ہے میں نے یہاں پر سارے رول بنا کے اس میں ڈال دیئے ہیں اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی فریزر میں اس سے کیا ہوگا کہ یہ فرائی نہیں ہوں گی یہ بلکل سوفٹ ہے اس لیے ہم ان کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے فریزر سے نکالنے کے بعد یہ میں اب نکال نہیں ہے فریزر سے اب اس کو میں میدے میں ڈپ کر رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو میدہ لگانا ہے میدہ لگانے کے بعد اس کو میں انڈے میں ڈپ کروں گی انڈا بھی اچھی طرح سے اس میں لگا دیں انڈے میں میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی بریڈکرم بھی اچھی طرح سے اس کو لگا دیں کرنچی بنانے کے لئے تو بریڈکرم یوں کی جاتا ہے اب ان کو فرائی کرنے کے لیے میں نے آئل پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ آئل آپ کو فریش نہیں لگ رہا گا اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے فرائی کر رہے تھے اس وقت میری وڈیو مس ہو گئی تھی مجھ سے میں نے بنا نہیں پائی اس لیے دوسرے سٹیپ میں میں آپ کو یہ دکھار ہوں اب میں نے اس میں یہ گرم تیل میں ڈال دی ہیں اب ان کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے پہلے آپ لوگوں نے آئل کو گرم کرنا ہے پھر اس کی فلیم جو آپ لوگوں نے لو کر دینی ہے زیادہ تیز آن پر یہ جلدی اوورکک ہو جائیں گے اور یہ لیک ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے بہتر ہے کہ آپ ان کو نارمل فلیم پر پکائیں جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں تو ان کو آپ آؤٹ کر دیں یہ پک گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے بنے ہیں اگر آپ لوگوں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو پر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ